بسم اللہ الرحیم السلام علیکم میں ساجد پرموچ اونیورسل پروپرٹی نیت فرم سے جو اس نمید ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں جہاں بیٹھا ہوں وہ امراض گروپ کے جو ہے گولف فلورا کے اوفیس کے جو ہے ہیٹ اوفیس ہے وہاں پر بیٹھا ہوں جہاں پر گولف فلورا کے سائٹ ہے آج میں وہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ جو ہے آج امراض گروپ کے جو ہے بسلس مینجر ہیں امراض گروپ کے مکمل تفسیتات لیں گے کہ امراض گروپ جو ہے ان کے کون سے پروچیکٹ ہیں اور کون سے ڈیلیوری کے پاس ہیں اور کون سے انڈر کنسٹرکشن ہیں جی آج بات کرتے ہیں آہ جواز صاحب سے اسلام علیکم السلام کیسے ہیں اللہ شکریہ 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 بہت شکریہ آپ کا تو آج بات سب آج میں آپ سے کچھ امراض کے گروپ کا متعلق پتہ کروں گا پوچھوں گا کہ آپ کا جو ہے گروپ ہے وہ کب سے اس فیلڈ میں جو ہے وہ پروپٹی کے فیلڈ میں جو ہے اور بارے میں آدھا رہا تھوڑا مجھے آورگیو دیجے گا کہ آپ کا گروپ کب سے اس فیلڈ کے اندر ہے شور بیسکلی شفیق اکبر صاحب جو کہ پائنیر ہیں جو کے آہ دہ مین بہائنڈ ڈا ویجن آف دس کمپنی وہ تو بہت ارسے سے اس فیلڈ کے اندر ریل اسٹیٹ کی فیلڈ کے اندر موجود ہیں ان فاکٹ ان کے فور فادرز وغیرہ راجہ بزار کی آہ ڈیویلپمنٹ کے اندر شامل تھے اس کے بعد آہ یوکے کے اندر تقریباً بیس سے پچھے سال شفیق اکبر صاحب جو ہے وہ کام کر کے ہیں ریل اسٹیٹ مارکٹ کے اندر ملٹیپل پوجیکٹس جیلیور کر کے وہاں پہ 20 to 25 years working کرنے کے بعد آہ he could have continued but uh he's a patriotic man and he decided to come back to his country and do something for pakistan انہوں نے وہاں پہ جو کچھ learned کیا وہاں پہ جو پریکٹیسز دیکھی and he thought کہ we could replicate everything and even refine them in pakistan that's why he came back he started his journey in 2016 in pakistan and our first project was amazon outlet mall main gt road پہ واقع ہے آپ نے visit کیا ہوگا might be یہ ایک ساڑھے پانچ کنال کا project جو کہ اپنے record time کے اندر complete کیا ہم نے 2019 کے اندر the project was delivered up and running and there was no stopping then there was no going back اس کے بعد سے ہم continuously grow کر رہے ہیں الحمدللہ یہ جو ہے میں نے وہ دیکھا ہے jt road کے اوپر location wise پہ بہت زبیرہ small ہے اور سارے برینڈز یہاں پہ already جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور برینڈز ہوئے کر رہے ہیں بلکل یہاں سے جو ہے تو ابھی amazon mall کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ہمارے گروہ ویورڈ سے لینا چاہیں اسے اندر کوئی شاپ یا کوئی چیز بتا دیں کہ وہ اس پہ نہیں جا سکتی ہے میں آپ کو بالکل explain کر دیتا ہوں ابھی تو میں i was just starting about our projects but amazon mall کے اندر اس طرح کیونکہ because it was our first project وہاں پہ inventory بہت limited آتی ہے it's almost sold out completely sold out in fact ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ resale کے اندر inventory آتی رہتی ہے جن حضرات میں خریدہ ہوئے وہ جب بیچنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو وہ پھر بہت limited chunk آتا ہے ہمارے پاس جس کو market کے اندر float کیا جاتا ہے but usually it's sold out اس میں بہت limited chunk ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے اگر آپ کے کوئی viewer interested ہو they can contact us we can check with the inventory department and if our unit is available then we can ہاں پہ ہمیں جو جو بھی کوئی client وہاں پہ لینا چاہے گا تو اسے ہم total cash کے اوپر ہی avail ہوگا جی بلکل بلکل ایک project بن چکا ہوا یا رننگ میں ہے بلکل اس میں اگر کوئی انسان کمرشل shops کے اندر کوئی investment کرنا چاہتا ہے کسی کمرشل shop کے بعد پوری سکت نہیں ہے کمرشل shop دینے کی اور چاہتا ہے بلکل possible ہماری investment model ہی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ shop purchase کرتے ہیں ایک for example 2000 square feet 2500 square feet کوئی shop ہے اس میں multiple buyers ہوں گے وہ least تو ایک for example بڑے brand کو ہوئی ہوگی لیکن آپ اگر 100 square feet purchase کرنا چاہے کوئی 500 square feet purchase کرنا چاہے کوئی 1000 square feet purchase کرنا چاہے تو الگ چنکس بنے ہوتے ہیں اور اس طرح سے بلکل sale کیا جا سکتا ہے ان کا monthly rent اسی کے purchase جتنا انہوں نے area کیا ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کا monthly rent start ہو سکتا ہے جس کے بعد next project جو ہے آپ کا کون سا اس کے بعد start ہونا چروع بلکل میں next project پہ جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری company جو بھی project start کرتی ہے ہمارے ایک formula ownership approval demand and delivery ہم دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ کس project کی ضرورت ہے اور وہیں پہ اس project کو start کیا جاتے ہے ایمازون outlet mall کے یہاں پہ سکسس کی وجہ یہ ہے it's factory outlet mall ہم نے تمام factory outlets جو گھونڈ کے جاتے تھے ہم نے اسے under one roof اکھٹے کر دیا تو people prefer to come to amazon outlet plus ہمارے پاس چائے خانہ اس کی rooftop پہ آرہ ہے تو وہ ایک different vibe دیتا ہے ہمارا mall الحمدللہ next mall یا next project پہ جانے سے پہلے بتانا ضروری اس لئے تھا کیونکہ ہمارے جتنے بھی projects ہیں وہ سارے اسی theme کو لے کر چل رہے ہیں اس road پہ ہمارا جو next project main gt road کے اوپر that is florence galeria residence in by marriott ہماری marriott کے ساتھ ایک chain sign ہوئی ہے جس اندر different locations کے اوپر ہم نے marriott launch dm ہمارا g11 marriott hotel بن رہے جو almost completed اس کا great structure complete ہو چکا ہے اندر mvp کا کام چل رہے ہمارا florence galeria کا project ہے اس کے اندر بھی 50% hotel suite جو ready ہو چکے ہیں 50% پہ کام چل رہے that is our second project marriott جو ہے کس star پر جو ہے وہ یہاں پاکستان میں ڈیٹوز کر رہی marriott 4 star پہ آئے گا 5 star پہ آئے گا 4 star 4 star پہ ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ this is just the beginning ہمارا marriott کے ساتھ جو next ہے وہ four points by Sheraton جو mall of عمارات کے اندر آن پی ویو ان کے نام سے وہاں پہ ہمارے پاس marriott آ رہے اور وہاں پہ ہم builders mall بھی launch کر رہے that is our next project جو میں بتانے والا ہوں تو Florence Galria بھی two basements کے ساتھ project ہمارے play structure almost completed ہے اور اس کے بعد next جو ہمارا mall ہے وہ عمارت builders mall ہے عمارت builders mall construction کی one stop shop ہے and it is going to target the market of whole and all that joining societies جو اس کے کردہ ہیں so بہت strategically located lower ground plus total 5 floor and lower ground first second third plus two basements اور یہاں پہ ہمارے پاس سارے international brands ہیں اور Atelie Grohi اور different باہر etc اس میں آپ سے پوچھنا تھا جو builders mall آپ کا بن رہا ہے جی اس پہ builders mall میں ایک چیز ہوتی بیلڈنگ material جی ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ finishing کی طرف finishing جو brands ہیں آتے ہیں اس میں ایک finishing کے brands ہوں گے یا آپ construction field کے بھی basic چیزیں چاہیے ہیں اس کی بھی brand ہوں گے میں آپ کا question سمجھ گیا this is going to be the one stop shop for construction ٹھیک ہے آپ کے ٹائل سے لے کر آپ کے ڈیکور تک everything is available in mallet builders mall and let me correct you in one thing it's already operational الحمدللہ that is our second project جو already operational ہو چکا ہے یہاں پہ brands already operate کر رہے اور الحمدللہ another successful project جب تصریح تو ایک unique project ہو ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی بھی چیز چاہیے building material سے مطلق یا کوئی بھی انہوں نے اپنے kitchen کو رنویٹ کرنا ہے انہوں نے اپنی واش rooms کو خوبصورت بنانا رہا تو اس رات کی طرف سے یہ ویور ایک باری زبردست یہ بیلڈر جو ہے وہ ان کی طرف سے نیٹوس ہو ہو ہے اور یہ operational ہے مطلب ایک ون stop shop جتنا جواب بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے آپ total building material جو ہے وہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سارے international اور برینڈز کے ساتھ تو continue کیجئے کہ آگے مزید جو ہے یہ ہمارے اس road کے اوپر تین projects ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے اس کے بعد ہم اسلام آمد ایکسپریس پہ پہ پی ڈیوڈی کے بالکل opposite capital ان خلیف والی road کے اوپر پورا ایک ڈاؤن ملین ڈالر project اس کی آج کل مارکٹنگ campaign بھی آپ دیکھ رہوں گے یہ ایک ایسے اسلام ایکسپریس پہ پہ فیسل موسک تل ٹی چاک ایون فردر ایف گو آ وی کال ایف شیخ زائد روڈ آف پاکستان آف اسلام آباد بکوز یہ دیزائن اسی طرف ایکسپینڈ کر رہے اس کے بلکل heart of the arterial vein جسے کہتے ہیں اس کے اوپر یہ locate کرتا ہے اسلام باد express way اور یہاں پہ جو ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ اس روڈ پہ اتنی زیادہ demand ہے کہ اس سائٹ پہ ایک بھی بیچ سے اس کے بعد امارت ڈاؤن ٹون کے سوری امار آف امارات کے بلکل پیچھے ہم نیا راجہ بزار بنا رہے ہیں گرینڈ بزار کے نام سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جب راجہ بزار بنا تھا اس وقت کی ضرورت تھی اب ہم وہاں پہ جانے پارکنگ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں جس پہ کنجیشن ہے بلکل اس پہ شک ہیں ہم نے ایسی لوکیشن کے اوپر راجہ بزار کو لوکیٹ کیا ہے کہ پارکنگ کا کوئی ایشو ہو اور وہاں پہ شاپنگ کریں آپ کے پاس مال ہوگا جہاں پہ سارے انٹرنیشنل لیول کے برینڈز ہوں گے اس کے بیک پہ آپ کے پاس راجہ بزار ہوگا اگر آپ لوکل مارکیٹنگ سرافہ بزار موٹی بزار سارے بزار وہاں پہ ہم نے گرینڈ بزار کے اندر رکھے میں اور وہاں پہ شاپ مطلب اس میں ایک تو ہے کہ آپ برینڈز کو شاپ دیتے ہیں برینڈ آتے ہیں برینڈز آتے ہیں راجہ بزار موٹی کہ کوئی بھی شخص جو ایک شاپ کھولنا چاہتا ہے اور جس کا اپنی شاپ بزار میں سرافہ بزار میں بوتی بزار میں اس کی اپنی شاپ ہے تو وہ وہاں پر بھی ایس شاپ کھول سکتا ہے اپنا بزنس وہاں پہ کر سکتا ہے اس کو کسی برینڈ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ہر انویسٹر کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے جن لوگوں کو اپنی شاپ چاہیے جو چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنا بزنس کریں یا چاہتے ہیں کہ ہم بزنس کریں یا کریں جو کافی لیمیٹیڈ رہ گئی ہیں ہمارے پاس گراند فلور کمپلیٹلی سولڈ آؤٹ ہے کتے فلور کی بیلڈنگ بینری سر دیکھیں اس میں گراند بزار کے ساتھ دو تین اجوان پوڑ جی ہیں گراند بزار ایٹسل تو جو ہے وہ فائی فلور کے اوپر مجھ مل ہے لور گراند گراند فر سیکنڈ تھرڈ بٹ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سائیبر ٹاور ہے جس کے اندر آفیس بھی موجود ہوں گے اور ہم ایک ٹیکس ریلیٹیڈ ٹاور بنا رہے ہیں موبائل الیکٹرون لیکٹوپ اس سے ریلیٹیڈ ایک پور ٹاور ہوگا جو کہ ٹوئنٹی سٹوری بیلڈنگ ہے اس کے اندر بھی پوزیشن ایبل شاپ آویلیبل ہیں اگر اس سے ریلیٹیڈ بزنس ہے ٹیکس ریلیٹیڈ ہے تو آپ اس کے اندر آسکتے ہیں تو یہ پیرللل ہیں دونوں کو ملا کے تقریباً ٹوئنٹی سٹوری بیلنگ بیلنگ اس پہ بعض لوگ ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ مارکٹ کی شکل لیتے ہیں جی مختلف 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 مارکٹ ہیں کہ یہ مارکٹ ہیں یہ لیڈیس کی نہیں ہے مطلب لیڈیس کی آپ سے مثال دے رہا ہوں اس طرح آپ نے ایک کیا ہوا ہے دونوں اپنے مال کو مطلب یہ کہ ہم نے دیزگنیٹیڈ شاپ رکھی میئے تاکہ ایک بیٹرین user experience لوگوں کو پروائیڈ کر سکے consumer experience جو لوگ آئیں وہ بھی جہاں پہ جس بھی کلیئر کروں گا یہاں پہ کہ ہم نے جو downtown کا area اس ایک community بنانے آپ کے راجہ بزار کے ساتھ ایک فرنٹ پہ مال ہے جس کے اندر مال اف امارات کیونکہ ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو cinematic experience سارا کچھ وہاں پر ہے جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں آپ وہاں پہ راجہ بزار میں آکے اگر بعض لوگ shopping کرنا چاہتے ہیں کہ different genre کی shopping کرنا چاہ رہے ہوں تو راجہ بزار آسکتے ہیں پلس ہمارے پاس وہاں پہ اس روڈ کے corner پہ to the next project جو کہ ہمارا residential project ہے اور it's also a mega project corner کا plot ہے 30 storey building کا tower A ہے 15 storey 2 towers and tower B and C اور یہ بھی آپ کے اس پوری market کو facilitate کرے گا یعنی 460 plus apartments ہیں وہاں پر جو کے مارت residences 1 کے اندر ہیں and I'm not talking about the societies that will come for a marketing experience کیونکہ وہاں 22 plus societies ہیں PWD and Samah Garden Sohan Quran Doctors Colony Police Foundation Vidya Town etc DHA touch so پورا ایک area اس طرح کا بنے گا کہ آپ کو وہاں پہ بہترین experience residential commercial سار experience کرے گا جو آپ کے مارت فرمارات ہے یہ totally purely جو ہے وہ آپ کا commercial based ہوگا اس پہ residential based نہیں ہے نہیں mall of amara purely commercial project ہے وہاں hotel suite جیسے میں نے بتا رہا کہ marriott ka ایک all brand four point special return but it's basically a commercial project residential کے لیے ہمارے پاس amara presidencies walking distance کے اوپر آپ کے پاس mall بھی available ہوگا so یہ mall of amara amara کے مزید بھی اس کے بارے تھوڑا define کیجئے کہ اور مزید کون کون سی جو ہیں آہ amenities یا پہ آپ اس پہ offer کر رہے ہیں mall of amara amara کے سب سے پہلے میں پہلے 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 سب سے پہلے 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 سرسری سر جیسے میں نے ذکر کیا کہ amara presidencies ہمارا جو پہلے پہلے اس کے بالکل opposite ہمارے پاس amara presidencies تو بھی جو کیونکہ ہم نے بہت سارا land ایسا ہے جو ہم نے purchase کیا ہے اس کے علاوہ ہمارا golf floras ایک project ہے جہاں پہ موجود ہیں اس وقت گول floras ہمارا another residential project ہے ground 28 یہاں پہ بن رہا ہے اور it's one of the resort style living کیونکہ golf course کے اندر land acquired ہے 28 canals almost بن رہا ہے project ہمارا ڈی ایچ اے ملتان کا میں نے بتائی گا کہ روائی جو ہے آپ کن کن project کے اوپر جو ہیں اور کس ویس کے اوپر اوپر کر رہے ہیں روائی different طرح کی ہیں ہمارا main purpose یہ کہ people should earn and people should get benefits from our projects not only by coming and occupying them you can obviously purchase in our residences and enjoy the amenities and everything not only that but we also want in terms of monetary policy benefits return on investments first and foremost that is the investment model of annual plan you can get the rental plan as well but what happens with rental plan is that you get the amount you spend it and it's gone and after a year you get the appreciation but then you are sometimes satisfied with the appreciation and sometimes you think that you should go for an annual investment plan which you get a healthy return and you get a long and that is the first and the foremost we offer best investment plans offer to to you have healthy return after a year but even if you want to go for monthly rental plans we have that available for example we launched recently project us can have commercial space purchase so monthly rent immediately start from 1% as well for example 10 million I have to have more demand for for example if you have purchased a unit and you have come to sale it you already there are 10 people in line who are waiting to purchase inventory in amazon mall we resell it we find the right person which requirement is and thank you so much for your time time you have you have can explain it was a wonderful video you have to to subscribe subscribe to subscribe to subscribe to موسیقی